پروفیسر اسر سلیم شیخ حاضر ہوں آپ کو آج ایک انتہائی منفرد جنگل اور اس جنگل کے اندر دو ایسے درختوں کے ذکر کے ساتھ جن کی متعلق کہا جاتا ہے روایت ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے صرف یہی دو درخت ہیں اس نسل کے اور اس قسم کے اور درخت پاکستان کے کسی بھی علاقے اور خطے کے اندر موجود نہیں ہیں ان درختوں کو مجھے سب سے پہلی مرتبہ دیکھنے کا موقع اس وقت ملا کہ جب میں لیکٹرشپ کے لیے جائن کیا میں نے ملک وال میں جو آج ڈسٹرک منڈی بہاودین کا تحصیل اڈکوارٹر ہے تو وہاں میں دو سال رہا تو اسی دوران مجھے سب سے پہلے اس جنگل کے اندر جانے کا موقع ملا جو ڈفر جنگل کہلاتا ہے تو زلہ منڈی بہاودین کا ایک بہت ہی یہ تفریح مقام کہلیں خوبصورت مقام کہلیں اہم مقام کہلیں جو تاریخی اہمیت کا حامل ہے آج کوئی شخص ڈفر جنگل کو دیکھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ موٹر وے کے اوپر سفر کریں لاہور سے اسلام آباد جانے والی سڑک پر آپ جائیں تو سالم کا جو انٹرچینج ہے وہاں سے آپ اتر کر دائیں ہاتھ جانے والی سڑک پر مڑیں تو ہیڈ فقیریاں سے اگلا یعنی کہ منڈی بہاودین سرگوزہ جانے والی سڑک پر آ جاتی ہے تو ہیڈ فقیریاں سے آگے کچھ کلومیٹر آگے یہ ڈفر جنگل آ جاتا ہے تو ڈفر جنگل کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو بڑی سہر انگیزی ہوئی بڑے عجیب مناظر تھے وہاں دیکھنے کو ملے مہباد ازامی دو تین مرتبہ وہاں گیا چند سال پہلے ہمارے ایک دوست عصف چوہان صاحب اسسٹنٹ کمیشنر تھے ملک بال کے اندر تو وہاں ہم اس انہوں نے ہماری دعوت پی کی اور بیلجیم سے ہمارے آئے ہوئے دوست چودری حقنواز انجراز صاحب کے ساتھ میں وہاں گیا تو وہ پھر پرانی یادیں بھی تازہ کی یہ جنگل کیسے وجود میں آیا ہم تاریخی طور پر دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ یہ جنگل یوں وجود میں آیا کہ جب انگریزوں نے برے سغیر پاک و ہند کی اوپر قبضہ کیا اور اس پنجاب کی اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے ریلوے اور نیری نظام کو رائج کیا جگہ جگہ ریلوے سٹیشن بنے ریلوے لائنیں بنیں تو ظاہر ہے کہ مختلف منڈیاں مہاں سے بنیں تو عامد و رفت کے لیے یہ ریلوے سٹیشن اور ریلوے کا نظام جو تھا وہ قائم ہونا شروع ہوا ترقی ہوئی اس کو تو اس علاقے کے اندر یہ ملک بال میانی اور بھیرا اور جو آپ کہلیں کہ کوستان نمک کا مرکز ہے کھیوڑا وہاں پہ ریلوے سٹیشن بنیں اور ان کا مقصد کیا تھا کہ یہاں سے نمک نکال کر پورے برے سغیر پاک و ہند تک پہنچایا جائے اور غیر ممالک تک بھی وہ لے جائے جائے تو یہ ایک منڈی کے طور پر نمک کی منڈیوں کے طور پر تینوں سٹیشن کام آتے رہے ملک وال کے اندر باقاعدہ لوکو شیڈ بھی بنا اور جو انجن اس وقت ریلوے کے چلتے تھے وہ سٹیم انجن تھے باپ سے چلنے والے انجن تھے ان کو ظاہر ہے اندن کس طرح سے فرام ہوتا تھا لکڑیوں کے ذریعے سے کوئلوں کے ذریعے سے وہ فرام ہوتا تھا تب ہی وہ ریلوے کے نظام چلتا تھا تو ان ریلوے انجنوں کی اندن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پنجاب کے اندر مسنوعی طور پر تین مقامات پر جنگل لگائے گئے ایک چھانگا مانگا لاہور کے قریب ایک سائیوال کے قریب چیچہ بطنی کے اوپر لگایا گیا اور تیسرا یہ جنگل جو تھا مسنوعی طور پر ڈفر جنگل کے نام سے لگایا گیا تو یہ پاکستان کے قیام سے بہت پہلے یہ جنگل جو تھا وہ ریلوے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگایا گیا اور یہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا نو میل کا ایریا تو شاید اب بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس تک یہ جنگل پھیلا ہوا ہے تو اس جنگل کے اندر آپ جب جائیں تو آپ کو وہاں بڑا ایک عجیب سا مندر جو جنگل کے اندر حمومن دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملے گا مثلا اس کی دو خصوصیات ہیں ایک تو سب سے بڑی خصوصیت آج کے وقت کے مطابق ہمیں یہ محسوس ہوگی کہ اس جنگل کے اندر ہندو خاندان وہاں آج بھی رہائش پذیر ہیں کہ جو بہت کام ہوتا ہے کہ ہمارے ہندو تقریبا سارے 47 کے اندر مائگریٹ کر کے وہ انڈیا چلے گئے لیکن ڈفر جنگل کے اندر جائیں تو وہاں جو پرانے عبادکار اس کے اندر موجود ہیں جو محکمہ جنگلات کے اندر وہ کام کرتے تھے درختوں کی کٹائی کے یا مزدوری کے وہ سارے ہندو فیملیز تھے تو یہ 1947 میں یہ گئے نہیں مہابے انڈیا میں نہیں گئے یہ یہیں سیٹل رہے ان کو تحفظ ملا تو وہ یہیں جنگل کے اندر انہوں نے رہنا شروع کر دیا تو آج بھی وہ آپ کو اس کے اندر ہندووں کے گھر نظر آئیں گے وہ جگہ جگہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے ایک دو بڑے سرکردہ اشخاص بھی ہیں جو ڈسٹری کانسلمنڈی بھاہدین کے رکن بھی رہے ہیں میں جب گیا تو ان کے گھر میں چائے پینے کا بھی ہمیں موقع ملا وہ رہیس ٹاؤس بڑا خوبصورت ہے اس کے سامنے والا لان بڑا سر سبد و شاداب اس کے لان میں بیٹھ کر آپ چائے پیئیں بڑا لطف اندوز ہوں تو بڑا مجدار وہ رہیس ٹاؤس ہے یہ رہیس ٹاؤس یہ تاریخی اس لیاستے بھی ہیں کہ یہاں جنرل زیاؤلگ اور امریکی سفیر بھی شکار کھیلنے کے لیے آتے تھے اور یہاں قیام کرتے تھے یہاں سیاست بھی ہوتی رہی تھی یہاں کئی نئی جماعتوں کے بننے کے حوالے سے بھی سارے معاملات ہوتے تھے اس لفر جنگل کے اندر تو بڑا وہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اسی رہیس ٹاؤس کے دل میں کہ آگے جو لان ہے اس لان کے سامنے ایک کنارے کے اندر دو جھاڑیاں لہراتے ہوئے چھاڑیاں پھیلاتے ہوئے بڑے دو گھنے قسم کے آپ کو درخت نظر آئیں گے میں جب پہلی دفعہ گیا تو ان درختوں کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن دیکھا کہ اچانک شدید بارش ہوئی تو ان درختوں کے میں قربت اختیار نہیں کر سکا ان کے قریب جا کر ان سے باتیں نہیں کر سکا تو بہت بعد میں میں ایک دفعہ دوبارہ گیا تو پھر وہ آسف چاند صاحب کی دعوت پر تو ان درختوں کے قریب جانے کا موقع ملا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹیکس سوڈیم تو پھر میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ دو درخت ایسے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے کہ یہ درخت جو تھے وہ ایک انگریز جو یہاں کا انچارج تھا بڑا شوقین تھا بڑا اسٹیٹک سنگس کا مالی تھا اس نے بیلجیم سے منگوا کر یہ دو درخت لگوائی تھے تو ایک روایت ہے کہ یہ دو درخت ایسے ہیں کہ ٹیکسوڈیم نسل کے جو بیلجیم کے اندر زیادہ تر ہوتے ہیں یا یورپ کے کچھ اور مقامات پر آپ کو شاید ملیں لیکن پاکستان کے اندر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد دو درخت ہیں جن کی نسل کے جن کی قسموں کے اور درخت پاکستان کے اندر موجود ہمیں نظر نہیں آتے تو بڑا خوبصورت نظارہ آپ کو ٹیکسوڈیم درختوں کے قریب جا کر آپ کو نظر آتا ہے تو میں نے ان درختوں کے پاس جا کر باتیں کی ان سے پچھ گچھ کی ان سے اظہار محبت بھی کیا کہ بہت عرصہ پہلے تیس برس پہلے جب میں انیس سوٹھتر میں ملکوال کالج میں ملازمت کرتا تھا تو پہلی مرتبہ اس جنگل میں آیا تو یہ درخت اس وقت بھی مجھے اپنی طرف کھینچتے تھے لیکن مجھے ان کے قریب جانے کا موقع نہ مل سکا تو اب ان سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو کئی کہانیاں جو اس ریسٹ ہاؤس کے اندر وہ چھپی ہوئی تھیں اس علاقے کے اندر چھپی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے سنائی انہوں نے اپنی کہانیوں میں بتایا کہ یہاں کیسے بدنوان جو اہل کار تائینات رہے افسران تائینات رہے وہ یہاں کے جنگلوں کا صفایہ کر کے درختوں کی کانٹ چھانٹ کر کے وہ فروخت کر کے بدنوانی کا شکار ہوتے رہے وہ اینی شاید ہیں کیونکہ سو سال سے وہ اس کی گواہ کے طور پر یہاں موجود ہیں انہوں نے اپنی نظروں سے ان سارے مناظر کو دیکھا انہوں نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ کاف لیگ کی جب آبیاری ایک آمر کے نیچے ہو رہی تھی تو یہاں اس ریسٹ راؤس کے اندر کون کون سے سیاستدان آتے رہے کون کون سے سیاستدان یہاں وہ اس کھیل کا عصہ رہے کہ جنہوں نے مارشللائی یا ایک دوسرے پرویز مشرف جیسے فوجی آمر کے چھتری کے نیچے حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ اور نئی کمتوں کی آبیاری کے لیے وہ آگے بڑھتے رہے یا کام کرتے رہے تو یہ سارے مناظر جو تھے یہ ٹیکسوڈیم کی نظروں میں آج بھی تاریخ کا ایک حصیت رکھتے ہیں اور وگواہ کے طور پر نظر آتے ہیں تو ٹیکسوڈیم کو دیکھنا ہو ڈفر جنگل کو دیکھنا ہو تو سالم سے اتریے اور اس کے کوئی آدھے پونے گھنٹے کے سفر کے بعد آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں بہت شکریہ